پچھلی اپیسوڈ میں ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ ایک راکش سمندر سے باہر آتا ہے اور جب وہ ایک چھوٹی بچی کو اٹھا کر سمندر میں جانے لگتا ہے تو بینگ اور نیزہ اس کے ساتھ خوب لڑتے ہیں اور اس لڑکی کو بچا لیتے ہیں اور بینگ اور نیزہ میں دوستی ہو جاتی ہے اگلی اپیسوڈ میں گاؤں والے وہاں آ جاتے ہیں یہ دیکھ کر بینگ وہاں سے چلا جاتا ہے تو نیزہ ان گاؤں والوں سے کہتا ہے کہ میں نے اس لڑکی کو ایک راکشس سے بچایا ہے لیکن گاؤں والے اس کا یقین نہیں کرتے اور لڑکا اسے کہتا ہے کہ تم تو راکشس ہو اور اسے مارنے لگتے ہیں لیکن نیزہ کو کچھ بھی نہیں ہوتا اور وہ ان لوگوں کو مارنے لگ جاتا ہے اور تب ہی وہاں تائزن آ کر نیزہ کو پکڑ لیتے ہیں تب ہی بینگ ڈریگن محل میں جاتا ہے اور شین سے کہتا ہے میں نے آج کا ابھیاز پورا کر لیا ہے اور میں نے ایک دوست بھی بنایا ہے جس کا نام نیزہ ہے یہ سن کر شین بہت غصہ ہو جاتا ہے اور وہ بینگ سے کہتا ہے نیزہ تمہارا دوست نہیں ہے بلکہ وہ تمہارا دشمن ہے کیونکہ وہ لال موتی سے پیدا ہوا ہے اسی لئے تمہیں اسے ہرانا ہوگا تو بینگ کہتا ہے اور کوئی راستہ نہیں ہے کیونکہ نیزہ نے میری جان بچائی تھی اس لئے میں نیزہ کو اور نقصان نہیں پہنچانا چاہتا تو بینگ کا پیتا ڈریگن کنگ کہتے ہیں گوڈ نے ہمیں یہاں کئی سالوں سے قید کیا ہوا ہے اس لئے تم ہی ہماری آخری امید ہو جس سے ہم ازاد ہو سکتے ہیں اس لئے تم اپنی دوستی کو چھوڑ کر اپنے پلان پر دھیان دو وہی ہمیں نیزہ کو دکھایا جاتا ہے جو کہ اپنے ماتا پیتا سے بہت نراز ہوتا ہے کیونکہ اسے لگتا ہے کہ وہ اس سے پیار نہیں کرتے ہیں تب ہی وہاں مہاراج اور مہارانی اس کے پاس آتے ہیں اور رانی اسے کہتی ہے آج سے دس دن بعد تمہارا جنم دن ہے اور جس میں سارے گاؤں والے تمہیں بدھائی دینے آئیں گے تو نیزہ ان سے کہتا ہے کیونکہ وہ تو میرے پیدا ہونے سے خوش نہیں ہیں تو مجھے بدھائی دینے کیوں آئیں گے تو راجہ اسے کہتے ہیں وہ تمہیں بدھائی دینے ضرور آئیں گے کیونکہ انہیں پتا چل گیا ہے کہ تم نے سچ میں اس بچی کی جان بچائی ہے یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں اور نیزہ بھی کافی خوش ہو جاتا ہے اور وہ بنگ کو بھی اپنے جنم دن پر بلانے کے لیے ایک کارڈ بناتا ہے پھر وہ سمندر کے کنارے جا کر شنک بجاتا ہے تو بنگ بھی آ جاتا ہے اور وہ اس سے کہتا ہے دس دن بعد میرا جنم دن ہے اور سب گاؤں والے جشن منائیں گے اور تمہیں بھی وہاں آنا ہوگا کیونکہ تم ہی میرے سب سے اچھے مطر ہو تو بنگ اس کی باتوں سے کافی ایموشنل ہو جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے میں ضرور آنگا اور نیزہ بھی بہت خوش ہو جاتا ہے وہی بنگ واپس اپنے ڈرائگن پتا کے پاس جاتا ہے تو سبھی ڈرائگن مل کر ایک کوج بناتے ہیں تاکہ کوئی بھی اسے ہرانا سکے اور وہی ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ محل میں نیزہ کے جنم دن کی تیاریاں چل رہی ہوتی ہیں اور وہاں راجہ کے کہنے پر پورے گاؤں کے لوگ وہاں آئے ہوتے ہیں نیزہ بھی بہت خوش ہوتا ہے اور اپنے جنم دن کی تیاری کر رہا ہوتا ہے تب ہی وہاں شین آ جاتا ہے نیزہ اسے مارنے لگتا ہے لیکن شین اسے کہتا ہے میں تمہارے گروہ کا بھائی ہوں تو نیزہ رک جاتا ہے اور وہ اسے بتاتا ہے کہ تمہارے ماتا پتا نے تم سے جھوٹ بولا ہے کیونکہ تمہارا جنم بورے لال موتی سے ہوا ہے تو نیزہ کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور یہی شین کا پلان ہوتا ہے کہ وہ نیزہ کو غصہ دلا کر سبی پر حملہ کروائے اور بنگ آ کر سبی کو بچائے اور لوگوں کی نظروں میں اچھا بنے تاکہ اسے سوارگ میں جگہ ملے نیزہ جب باہر آتا ہے تو تائزن اسے اپنا اگنی شستر اور پگ دیتے ہیں جو کہ نیزہ کے چھوٹے ہی ویل میں چینج ہو جاتا ہے جس سے وہ بہت ہی تیز ہو جاتا ہے اور اس سے بہت ہی فاسٹ ٹریول کر سکتا تھا اور نیزہ کے پتا بھی اسے ایک تاویز دیتے ہیں جس پر نیزہ کہتا ہے مجھے سب پتا چل گیا ہے کہ میرا جنم بورے موتی سے ہوا ہے اور تم سب نے مجھے جھوٹ بتایا ہے کہ میرا جنم اچھے موتی سے ہوا ہے تاکہ میں لوگوں کی رکشہ کر سکوں اور یہ سب تم نے اس لیے کیا تاکہ میں تین سال بعد مر جاؤں اور تم سب میرے غصے سے بچ سکو پھر نیزہ ایک منتر بولتا ہے جو اسے شین نے سکھایا تھا جس سے اس کے گلے میں لگا کڑا کھل جاتا ہے اور وہ اپنے بورے روب میں آ جاتا ہے اور بہت ہی طاقتوار ہو جاتا ہے اور سبھی لوگوں کو مارنے لگتا ہے لیکن راجہ اور تائزن اسے روپنے لگتے ہیں اور وہ سبھی سے کہتے ہیں نیزہ کو کڑا ہی شانت کر سکتا ہے کیونکہ کسی نے اس کی بوری طاقتوں پر قبضہ کر لیا ہے سبھی کڑا دھوننے لگ جاتے ہیں لیکن کڑا شین کے پاس ہوتا ہے جو وہی ہوتا ہے اور بنگ سے کہتا ہے نیزہ جب اپنے ماتا پتا کو ماننے لگے گا تو تم انہیں وہاں پہنچ کر بچا لینا اور لوگوں کی رکشہ کرنا اس سے لوگ تمہیں اچھا ماننے لگیں گے اور سبھی تمہارا سمان کریں گے تو بنگ کہتا ہے نیزہ نے میری جان بچائی اگر میں نیزہ کو نہیں بچا سکتا تو مجھے اس کے ماتا پتا کو بچانے دیجئے تو وہ اس کو کڑا دے دیتے ہیں اور بنگ سے کہتے ہیں اگر لوگوں کو پتا چل گیا کہ تم ایک ڈریگن ہو تو تمہیں بھی راکشس مانیں گے لیکن بنگ اس کی بات سنے بغیر وہاں سے چلا جاتا ہے وہی نیزہ اپنے پتا کو ماننے لگتا ہے تو بنگ وہاں نکاب پہن کر پہنچ جاتا ہے اور راجہ کو بچا لیتا ہے تب ہی نیزہ اور بنگ میں فائٹ ہونے لگ جاتی ہے بنگ نیزہ کو پکڑ لیتا ہے تب ہی تائزن جلدی سے نیزہ کو کڑا پہنا دیتا ہے جس سے نیزہ واپس چھوٹا ہو جاتا ہے لیکن وہ ابھی بھی سبھی سے غصہ ہوتا ہے اس لیے وہاں سے بھاگ جاتا ہے راجہ بنگ کو تھینکس کہتے ہیں لیکن تب ہی انہیں اس پر شک ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے اس کے سر پر اچھے موتی کا نشان دیکھ لیا تھا اس لیے راجہ اس کا نکاب اتار دیتے ہیں جس سے سبھی کو پتا چل جاتا ہے کہ وہ بھی ایک ڈریگن راکشس ہے تب ہی تائزن کہتا ہے مہا گروہ تمہیں سزا دیں گے کیونکہ تمہارے پتا نے اچھے موتی کو چورایا ہے تب ہی شن بھی وہاں آ جاتا ہے اور بنگ سے کہتا ہے تم چار لوگوں کو بچانا چاہتے تھے لیکن اب سبھی کو مرنا ہوگا کیونکہ سبھی کو ہمارے بارے میں پتا چل گیا ہے پھر شن سبھی کو بتاتا ہے کہ میں نے ہی اچھے موتی کو چورایا تھا تو تائزن اس سے کہتا ہے مہا گروہ تمہیں اس کی سزا دیں گے لیکن شن کہتا ہے اب تم سبھی کو مرنا ہوگا کیونکہ تمہیں ہماری سچائی پتا چل گئی ہے تو تائزن کہتا ہے مہا گروہ تمہیں اس کی سزا دیں گے تو شن کہتا ہے اب تم سب مرنے والے ہو تو میری شکایت کون کرے گا پھر وہ بنگ کو بھڑکاتا ہے کہ انسان کسی بھی راکشس کو نہیں اپناتی ہیں اس لیے یہ تم پر نربھر کرتا ہے کہ تم اپنے پتا اور گروہ کا بدلہ لوگے یا نہیں اور تبھی بنگ کو بھی غصہ آ جاتا ہے اور وہ پورے گاؤں پر بہت سارا پانی اکٹھا کر کے اسے برف میں جمع دیتا ہے تاکہ وہ برف نیچے گر کر سب لوگوں کو مار دے وہیں ہمیں نیزہ دکھایا جاتا ہے جسے بہت غصہ آ رہا ہوتا ہے کیونکہ کوئی اسے پیار نہیں کرتا تبھی تائزن کا دیا ہوا پیک اپنے اصلی روح میں آ جاتا ہے اور وہ میجک سے نیزہ کو دکھاتا ہے کہ تمہارے ماتا پتا تمہاری بہت پرواہ کرتے ہیں جب تمہارے پتا کو تمہارا شراب ہٹانے کا کوئی طریقہ نہیں مل رہا تھا تو وہاں کے پہردار نے بتایا تھا کہ شراب کو ہٹایا نہیں جا سکتا لیکن کسی دوسرے انسان پر ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے اس لیے پہردار نے انہیں دو کاغذ پر لکھے منتر دیئے تھے جس سے وہ شراب تمہارے پتا پر ٹرانسفر ہو گیا ہے اس سے نیزہ بھی کافی ایموشنل ہو جاتا ہے اور جب وہ اس تعویز کو کھولتا ہے تو اس میں وہ دونوں منتر ہوتے ہیں اس لیے نیزہ کو بھی سب کچھ سمجھ آ جاتا ہے کہ اس کے ماتا پتا اس سے کتنا پیار کرتے ہیں وہیں راجہ اور رانی بینگ کو روکنے کے لیے اس پر وار کر رہے تھے لیکن بینگ انہیں برف میں جمع دیتا ہے تب ہی نیزہ اڑتا ہوا وہاں آتا ہے اور بینگ پر اٹیک کرتا ہے اور نیزہ اپنے ماسٹر سے پوچھتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے تو تائزن اسے کہتے ہیں کہ بینگ پورے گاؤں کو تباہ کرنا چاہتا ہے باکہ مہا گرو کو پتا نہ چل سکے کہ اچھے موتی کو شین نے چورایا تھا یہ سن کر نیزہ بینگ پر اٹیک کرتا ہے ان دونوں کے بیچ بہت ہی خطرناک لڑائی ہوتی ہے لیکن نیزہ کی شکتیاں کڑے کی وجہ سے کم پڑ رہی تھیں اس لیے وہ اپنے ماسٹر کا سکھایا ہوا جادو استعمال کرتا ہے جس سے نیزہ شین کا روپ لے لیتا ہے تو بینگ کنفیوز ہو جاتا ہے وہیں شین اور تائزن آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں تب ہی نیزہ اور شین آپس میں ٹکرا جاتے ہیں جس کا فائدہ اٹھا کر نیزہ اپنا ہتیار بھی شین سے چینج کر لیتا ہے جس سے بینگ شین کو نیزہ سمجھ کر اسے مارنے لگتا ہے تب ہی نیزہ اس پر حملہ کرتا ہے اور تائزن اپنے میپ سے ان پر حملہ کرتا ہے تو سب ہی اس میپ کے اندر چلے جاتے ہیں تب ہی تائزن اور نیزہ برش کی مدد سے وہاں سے نکلنے لگتے ہیں کیونکہ برش کے بینہ میپ سے کوئی باہر نہیں جا سکتا اس لیے برش کے لیے ان سب میں لڑائی ہونے لگ جاتی ہے جس سے وہ سب ہی ساتھ ہی میں اس سے باہر نکل جاتے ہیں نیزہ اور شین آپس میں لڑنے لگتے ہیں تب ہی بینگ نیزہ کی ماتا پیتا کو مارنے لگتا ہے یہ دیکھ کر نیزہ خود کو آگے کر لیتا ہے جس سے نیزہ بے ہوش ہو جاتا ہے تب ہی بینگ اوپر جا کر برف پر حملہ کرتا ہے جس سے برف نیچے گرنے لگتی ہے یہ دیکھ کر نیزہ وہ منتر بولتا ہے جس سے اس کے گلے میں لگا کڑا کھل جاتا ہے اور اس کی پاور بہت بڑھ جاتی ہے تو اوپر جا کر اس برف کو نیچے گرنے سے روکنے لگتا ہے تب ہی بینگ نیزہ سے کہتا ہے تم انہیں کیوں بچا رہے ہو تمہارا جنم تو دانو کے روح میں ہوا ہے تو نیزہ کہتا ہے کوئی دانو نہیں ہوتا میں اپنی نیتی خود لکھوں گا تب ہی وہ اپنی پوری پاور کا استعمال کر کے اس پوری برف کو پگلا دیتا ہے وہ بینگ کو بھی پکڑ لیتا ہے لیکن اسے نہیں مارتا تو بینگ اسے کہتا ہے مار دو مجھے تو نیزہ اسے کہتا ہے تم ہی میرے اکلوتے دوست ہو تب ہی اوپر اسمال میں بجلی کڑکنے لگ جاتی ہے جس سے نیزہ کو بھی سمجھ آ جاتا ہے کہ اس کا انتیم سمیں آ گیا ہے اس لیے وہ نیچے جا کر اس تعویز میں مجود کاغذ کو پھار دیتا ہے تاکہ اس کی وجہ سے اس کے پتا کی جان نہ جائے نیزہ آخری بار اپنے ماتا پتا کو الویدہ کہتا ہے تب ہی اس کے اوپر بجلی گننے لگ جاتی ہے لیکن تب ہی بینگ بھی وہاں آ کر نیزہ کو بچانے لگ جاتا ہے کیونکہ وہ بھی اب سمجھ گیا تھا کہ کوئی بھی اچھا برا نہیں ہوتا پھر وہ دونوں مل کر اس آکاشی بجلی کو سوکھنے لگ جاتے ہیں لیکن وہ اس کا سامنا نہیں کر پاتے یہ دیکھ کر تائزن انہیں بچانے کے لیے اوپر جاتے ہیں اور اس بوکس کو کھول دیتے ہیں جس سے نیزہ اور بینگ اس بوکس میں بند ہو جاتے ہیں وہیں پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ وہاں بجلی کی وجہ سے نیچے بہت بڑا گڑا بن گیا تھا راجہ اور رانی اس میں بوکس کو ڈھونڈ رہے تھے تو انہیں وہ بوکس ملتا ہے جس میں نیزہ اور بینگ ہوتے ہیں تو تائزن انہیں بتاتے ہیں کہ نیزہ اور بینگ مر چکے ہیں کیونکہ جادوی بوکس ان کے شریر کو نہیں بچا پایا لیکن اس نے ان کی آتمہ کو بچا لیا یہی پر ہماری یہ کہانی ختم ہو جاتی ہے تو دوستو آپ کو یہ کیسی لگی ہے کہانی تو کمیٹ میں ضرور بتائیے گا اور نئی کہانی کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا